سپریم کورٹ کا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو انتخابات کا انعقاد جکینی بنانے کا حکم ملک میں نوے روز میں انتخابات سے متعلق کیس میں صدر مملکت کی جانب سے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عام انتخابات سے متعلق دستاویز وردہ ثغت کے بعد سپریم کورٹ نے ایک کیس نمٹا دیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ صدر اور الیکشن کمیشن کا اعلان کردہ تاریخ پر بلا تاتل انتخابات ہوں عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکشن بھی جاری ہو چکا ہے آٹھ فروری کو انتخابات کرانے پر کسی فریق کو اعتراض نہیں ہے لہٰذا بفاقی حکومت آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے عدالت عزبہ نے کہا ہے کہ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضا مندی سے حل ہو چکا ہے عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا امید کرتے ہیں ہاری دارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا کسی چینل نے پٹی چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایکشن ہوگا کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکو کو شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاورزی کے مرتقیب ہوں گے کسی چینل نے پٹی چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایکشن ہوگا اگر کسی میڈیا ہاؤس نے الیکشن سے متعلق ابحام پیدا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرہ کو شکایت کرے گا جسٹس قاضی فائزیسہ کا کہنا تھا کہ میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات کے نکات پر شبہ ہے اگر کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے لیکن عوام پر ایسا انداز نہ ہو میڈیا والے بتائیں کہ جھوٹ بولنا ان کا حق تو نہیں ہے میڈیا کی ازادی آئین میں دی گئی ہے ہم میڈیا کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شبہات ہوں تو عوام میں نہیں بولے گا ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اس آگڈار کا شکوا سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اس آگڈار نے کہا ہے کہ حقائق ریکارڈ پر لاتا ہوں آئین کہتا ہے نوے دنوں میں الیکشن ہو آئین کی باقی شکیں بھی سامنے رکھنی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مردم شماری کو دو اگست کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا اور مردم شماری حتمی ہو جائے تو الیکشن کمیشن کو ہلکا بندی کرنی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ نوے دنوں میں الیکشن ہو اور پہلے بجٹ میں الیکشن کے لیے مختص رقم پانچ عرب روپے تھی الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے چون عرب روپے درکار تھے ہم نے الیکشن کمیشن کو چھالیس عرب روپے دینے کا تیہ کیا جبکہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے لیے اضافی سولہ عرب درکار تھے اس آگڑا نے مزید کہا ہے کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اور کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو ہم نے الیکشن کی زیادتی پر وائٹ پیپر ایشو کیا تھا اور پینتیس پنکچر والی بات جھوٹی تھی بی آئی خان ٹانکڑا کے قریب دھماکہ پانچ افراد جانبھک اور بیس زخمی پولیس کے مطابق ٹانکڑا پر دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی اور ابتدائی معلومات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حملے میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے سے موقع پر کھڑی متعدد مور سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا جبکہ دھماکے کے نتیجے میں بیس افراد زخمی جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق واقع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکاروں کی موقع پر طلب کیا جنہوں نے زخمیوں کو اسپیدال منتقل کیا پولیس نے دھماکے میں پانچ افراد کے جانبھک ہونے کی تصدیق کی ہے